یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں سیشن سٹوریج پر آپ کو آج بتاؤں گا کہ سیشن سٹوریج کس طرح سے کام کرتی ہے سیشن سٹوریج لوکل سٹوریج سے کس طرح سے الگ ہے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین میں and let's get started so guys اب ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں سیشن سٹوریج کیا ہوتا ہے سیشن سٹوریج اب یہ بھی تو لوکل سٹوریج پڑھاتا ہے سیشن سٹوریج لوکل سٹوریج کے کافی سمیلر ہوتا ہے but کچھ ڈیفرنسز ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو ایک بہت ہی بہت ہی بات فرینکلی بتا رہا ہوں کہ شاید آپ اس کو کافی استعمال ہی نہ کریں بہت کم استعمال کریں but لوکل سٹوریج کو بہت زیادہ استعمال کریں گے لیکن سیشن سٹوریج لوکل سٹوریج سے کافی سمیلر ہے تو چلو یار اس کے بارے میں بات کر ہی لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے بات لکھی ہوئی ہے لیکن سیشن سٹوریج لوکل سٹوریج سے کافی کم استعمال ہوتا ہے پروپرٹیز اینڈ میٹھرڈز ایکزاکٹلی سیم ہوتے ہیں لوکل سٹوریج جیسے لیکن سیشن سٹوریج اگزیس کرتا ہے صرف کرنٹ براؤزر ٹاپ میں دوسری ٹاپ دوسرا پیج ڈیفرنٹ سیشن سٹوریج سمجھ رہے ہو جیسے کہ مان لو میں نے یہاں پر یہ ریپلٹ کا ایک پیج کھولا اب اگر میں یہاں پر مان لو سیشن سٹوریج جوٹ سیٹ ایٹم لکھتا ہوں اور میں یہاں پر لکھتا ہوں مان لو ہری اور میں ایکچولی نیم ہری لکھنا چاہتا ہوں تو میں آپ پر لکھوں گا کچھ اس طرح سے نیم ہری ٹھیک ہے تو میں اگر اپنے آپ پر اپلیکیشن میں جا کر سیشن سٹوریج کو کھولوں گا تو آپ لوگ کو یہاں پر نیم ہری دکھے گا ٹھیک ہے نیم ہری دکھ رہا ہے اب میں کیا کروں گا آپ دیکھو نی مہری لکھنے کے بعد میں کیا کروں گا کہ اسی پیج کو کچھ زیادہ نہیں کیا میں نے ایک نئی ڈاب میں کھول لیا ٹھیک ہے گئی گئی میری سیشن سمجھ رہے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے تو data survives page refresh but not closing opening the tab میں نے اگر close کر دی tab میں ریفرش کر دوں گا یہ رہ گا یہاں پر ٹھیک ہے لیکن میں close کر دی tab نئی ڈاب میں لے گیا اپنا جو context میں نہیں copy کر گی url کو نئی ڈاب میں کھول لیا گیا ڈی ڈاب کا ٹھیک ہے تو یہ سیشن سٹوریج یعنی کی جیسے کی نام بتا رہا ہے یار سیشن سٹوریج ایک سیشن تک جی وید بس ٹھیک ہے تو یہ سیشن سٹوریج ہے سیشن سٹوریج ایگزسٹ only within the current browser tab under the tab same page different session storage ٹھیک ہے چلو یار اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا اب یار میں آپ لوگوں کو یہ بتا کر بلکل بھی time waste نہیں کروں گا کہ اس طرح سے آپ set کر سکتے ہو اس طرح سے آپ جو ہے get کر سکتے ہو یار یہ اگر میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہاں پر آپ get item کر سکتے ہو اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے get item کر سکتے ہو تو یار وہ time waste نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتاؤ اور اگر میں آپ کو یہاں پر session storage.clear بتا دوں تب تو آپ کہو گے کہ یار ہری بھائی یار تو time waste ہے یار اور اگر گلتی سے بھی میں آپ پر remove item آپ کو کر کے بتا دوں تب آپ کہو گے کہ یار اور آپ کہو گے ہمیں پتا ہے یار یہاں سے remove ہو گیا کیا بتا رہے ہو یہ آپ کہو گے ہمیں پتا ہے کی جب آپ نے یہاں پر یہ set item name کرا تھا run تب یہ تھا یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر remove item کر دیا تو یہ remove ہو گیا آپ کہو گے یار مجھے پتا ہے تو کیوں بتا رہے ہو ٹھیک ہے اس لئے نہیں بتاؤں گا آپ کو یہ سب چیزیں میں ہم لوگ آ جاتے ہیں main mudde کی بات کرتے ہیں storage event کی بات کرتے ہیں کیا ہے یہ storage event ڈرنا مت ہوتا کیا ہے کہ جب data update کیا جاتا ہے مالو اپنے دو code app کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک منی یہاں کھولی ہے ایک منی یہاں کھولی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھتے جانا یہاں پر میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو یار میں کیا کروں گا کی یہ سارا code یار یہاں لے آنگا کیونکہ مجھے دینا ہوتا ہے میری ذمہ داری ہے آپ کو code دینا ٹھیک ہے اور یہاں پر ذرا clean up کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بس بتانا چاہتا تھا اور اس کو comment out بھی کر دوں گا اپنے پیار سے جتنے پیار سے لکھا اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ایک event کے بارے میں جس کا نام ہے storage event اور یہ storage event کب trigger ہوتا ہے یہ trigger ہوتا جب آپ local storage session storage کو update کر دے ہو ٹھیک ہے اب آپ کو اس کا کیا مطلب ہو اس کا یہ مطلب ہو کہ جیسے مان لو میرے پاس دو tabs کھولی ہوئی ہیں ایک یہاں ایک یہاں اب مان لو میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہی اس کی local storage کو upgrade کیا جائے یہاں پر پتا چل جائے کہ اس کی local storage کو upgrade کیا گیا کیونکہ بھائی page تو same ہی ہے نا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس event کو سننا ہے یعنی listen کرنا ہے آپ یہاں پر storage event کو listen کر سکتے ہو آپ ایسے کر سکتے ہو document.onStorage is equal to sorry آپ window پہ لگاؤ گئی document پہ نہیں sorry window پہ لگاؤ گئی window.onStorage is equal to ایک function ٹھیک ہے window.onStorage is equal to کیا کرو گئی آپ ایک function لگاؤ گئے اور وہ function کیا ہوگا وہ function آپ لوگوں کو مان لو alert کر کے دے رہا ہے changed اور میں آپ ایک کو بھی جو ہے console log کروں گا مان لو میں آپ پر لکھتا ہوں console.log اب آپ دیکھنا یہاں پر کیا ہوگا اس کو بھی reload کروں گا اس کو بھی reload کروں گا اب یہ اگدم simple ہے اس کا بہت simple example لوں گا local storage set item کروں گا name کو harry کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر بھی جو میری local storage ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر application میں جاؤں گا local storage میری یہاں پر update ہوگئی name harry ٹھیک ہے اب مالوں میں change کرتا ہوں اس کو مالوں میں name کو for some reason harry 2 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھو یہاں پر ایک alert آ گیا changed اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو یہاں پر جو میرا event تھا وہ آ گیا اس میں یہ سارے کی ساری properties new value کیا ہے old value کیا ہے کیا چیز کیسے اور یہ سب چیزیں آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ سمجھ گئے یہ سب چیزیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور notes آپ لوگ ضرور access کرنا chapter 10 کے notes وہ ڈال دیے جائیں گے اور practice کرو اس چیز کی اگر دو آپ کی الگ الگ tabs میں local storage ایک میں update ہو رہی ہے دوسرے میں بھی آپ کرنا چاہتے ہو سو اگر آپ نے javascript کی playlist access نہیں کر دیا تو اس کو بھی ضرور سے access کر لینا ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہے guys thank you so much guys for watching this video and i will see you next time موسیقی